اسلام علیکم پر ہمارے بزرگ جو پرانے والے ہیں وہ ان کو پھر وہ دوپ میں پگھلا کے پھر وہ سلاجیت دکھاتے ہیں جس طرح یہ بھی پگھلا کے تیار کیا ہوا یا آپ کا خاص شاپر میں یہ دیکھ ہے نظر پڑ رہا ہے اور یہ نیچے بھی پڑی ہوئی ہے اس کو کہتا ہے آفتہ بھی سلاجیت آفتہ یعنی سورج کی شوہوں سے پگھال کے پھر یہ سلاجیت تیار ہوتا ہے اگر خام کا تو خام بھی جب اوپر پہاڑ سے لاتے ہیں تو پہاڑ اسی طرح کا وہ پیس ہوتا دیکھیں اگر آپ اسی جو تیار چودا ہے اس سے جو سمیل آتا ہے وہ اس سے بھی آئے گا آپ کو اسی طرح ہوتا ہے پہاڑ میں وہ پھر بڑی مشکل سے وہ لوگ اس کے سپیشل بندے ہوتے ہیں ٹرین نہیں چودا وہ بندے پھر ہمیں یہاں تک لے آتے ہیں اچھا اس کے فائدہ کیا ہے ذرا فائدہ یہ زیادہ تر یہ ہے کہ یہ جوڑوں کا درد کے لیے ہوتا ہے پرانے زمانے میں ہمارے باپ دادا جو پردادے تھے ان کا پاس کوئی ڈاکٹر وغیرہ نہیں تھے لیکن یہ کہ اللہ کی طرف سے وہ ان کو توفہ ملا ہوا تو یہ اسی سے پھر یہ جوڑوں کا درد کمر کا درد خصوصا جو کمر اور جوڑوں کا درد کے لیے استعمال ہوتا ہے کیونکہ یہاں ایسے پرندے بھی ہوتے ہیں جو صرف یہاں وہ جا کے یہ صرف سلاجیت کو چاٹتے ہیں اگر کوئی زخمی بھی ہو وہ بھی اسی طرح اس کو چاٹتا ہے تو وہ پھر ٹھیک ہو جاتا ہے اسی لیے ایسے پھر کسی پرانے بزرگ نے یہ نکالا ہوا پھر یہ سلاجیت ہے اس سے یہ جوڑوں کا درد ختم ہوتا ہے ابھی بھی یہاں پر لوگ ہمارے سوال کرتے ہیں کہ یہ کس لیے ہوتا ہے یہ تو جوڑوں کا درد کے لیے ہوتا ہے ہم نے خود ازمایا ہوا یہ میں نے خود یوز کیا ہوا ہے اور بھی کافی فائدہ ہے اس میں بہت کچھ فائدہ ہے چھوٹی کمر میں درد ہوتا ہے زیادہ تر یہ خواتین کے ڈلیوری کے بعد یہ کہتے ہے کہ میرے ادھر درد فلان ان کے لیے بھی یہ تھوڑا تھوڑا کھلا سکتے ہیں اور مرد حضرات کے لیے بھی کافی فائدہ ہے مرد حضرات کے لیے بھی اس میں یہ ہے کہ اگر بیماری کوئی لگی ہے تو بیماری میں یہ ہے اس کو چالیس سال سوپر والے کھاتے ہیں لیکن اس میں یہ ایک ہے کہ جو لوگ یہ یوز کرتے ہیں اس وقت یہ تیز میریش اور یہ کھٹا چیز یا بیف یہ یوز نہیں کرنا ہوگا اس کو ٹھیک ہے کہ یہ سادہ کھانے کھانے کے بعد وہ تھوڑی سی بلکل یہ تیار شروع سالجید پڑھئی ہے بلکل چنے جتنا دودھ میں آپ ہلا کے یوز کرا سکتے ہیں اس کے استعمال کا کیا طریقہ ہے صحیح طریقہ ذرا بتائیں گے اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ تیار شدہ والا لے جاتے ہیں تو اس کو بلکل چنے جتنا دانا آپ اس کو ہاتھ سے یا کسی تیلی کے ذریعے یا کوئی چمچ کے ذریعے آپ نکالیں نکالنے کے بعد گلاس مہادر گلاس نیم گرم دودھ دالیں دودھ میں آپ ہلائیں آپ ہلائیں تو یہ خود بخود حل ہو جائے گا حل ہونے کے بعد آپ وہ دودھ پیئیں کچھ لوگ تو وہ اسی طرح بھی کھا سکتے ہیں وہ موہ میں ڈالکو پر پانی بھی پی سکتے ہیں لیکن دودھ میں اس لیے کہ یہ زیادہ سخت کڑوا ہے اوریجنل سالجید جو ہوتی ہے وہ کڑوا ہوتی ہے تو وہ پھر کرنوں کو پر اثر کرت اس لیے دودھ لازمی ہوتا ہے اس کے لیے اس کی اصل اور نکل کی پہچان کیا ہے آج اس میں یہ ہے کہ اصل اور نکل میں سمیل کا ہوتی ہے چھو ہے اس میں سمیل نہیں آتا تو ابھی یہ اوریجنل سالجید ہے اس میں سمیل آتا ہے میں نے آپ کو بتا دیا میں نے ابھی آپ دیکھیں میں نے اس کو گرم کیا ہوں و مرخ mہدو بچ جات کوناげ cap آپ کو بلکل وہ جگہ ہی وہ چینج کرتا ہے یہ جب اتر گرمج ابھی دیکھو میں اس جگہ میں ابھی میں گرم کر رہا ہوں اس جگہ میں آپ دوبارہ آپ میں فلم نکالیں اب یہ دیکھو کلر ہی چینج کرتا ہے اور یہ اس وقت سمیل چھوڑتا بار صحیح جی اس وقت یہ ایک دم پہچان ہوتی ہے اب یہ سلاجی تیار شدہ ہے اس کو بھی یہاں سون کے چیک کرا کے ہم دے دیتے ہیں کہ یہ دیکھو آپ اصل اور نقل کا پہچان کے لئے لوگ ہے کہ ہے لیکن دو نمبر والے دوسرے والے بھی ہے لیکن وہ تو ہم دکھا کے ہیں بتا کے دیتے ہیں کہ یہ اوریجنل نہیں ہے آج اس کی پرائز کیا آخر میں بتائیں پرائز کیا ہے اس میں یہ ہے کہ پرائز آج کل یہ اس حالات میں اس میں تو یہ آپ کو پتہ سریعے تیس ہزار چالیس زاکر کلو ہے لاششکہ وہ اتنا وہ بیٹیا کیوں کہ اگر ہم اتنا سار اگر ایک من جب سلاجیت یا بیس کے یہ سلاجیت ہم پتھر والے لاتے ہیں تو پھر ہم ان کو پکلاتے ہیں اس میں سے ہو گیا پتھر ہو گیا وہ سارا الک ہو جاتا ہے تو بلکل سلاجیت تھوڑا آتا تو اس لیہا سے لاش جو ابھی ہم دے رہے ہیں تیس ہزار کا کلو دے رہا ہے اگر کوئی تھوڑا ایسا خریدنا چاہے تو گرام دس گرام کتنے کا دے رہا ہے بلکل اگر ایسا کریں تو ہم تو یہاں پہ میں ابھی دکان پر یہ ابھی دے رہا تھا آپ کے سامنے پہلے گاہ کائے تھے کہ سو روپے کا میں تین گرام دیتا ہوں سو روپے کا تین گرام تین گرام اچھا اگر آپ سے کوئی پورے پاکستان سے آپ کو آرڈر آتا ہے تو آپ پہنچا سکتے ہیں انشاءاللہ ہم لازمی بھیجوائیں گے ان کو جو ہمیں فون پر رابیدہ کریں گے ہم آپ کو فون نمبر دیں گے ہمارے صاحب رابیدہ کریں ہم انشاءاللہ ان کو بھیج دیں گے آپ اونلائن آرڈر کے لیے اپنا فون نمبر شیئر کریں اگر کوئی دکان پہ آنا چاہے تو آپ اپرا ایڈریس بتائیں گلگت میں کس اگر آپ کی دکان ہے گلگت جب آئیں گے تو آپ ان کو بتا دیں کہ گڑی باک اس علاقے کا نام بازار کا نام گڑی باک ہے اور گڑی باک میں ہاشوان ڈرائی فوڈ مشہور ہے تو آپ یہاں آ کے آپ پوچھ سکتے کسی سے بھی کہ ہاشوان ڈرائی فوڈ تو آپ کو دکھا دیں گے